اسلام علیکم دوستو میں ہوں نصیر ستی اور نصیر ریوی پر آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ووٹس اپ پر کوئی میسج تو کر دیتے ہیں کوئی پکچر بغیرہ ویڈیو لیکن آپ بعد میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ووٹس اپ جو ہے وہ آدھے گینٹے کے بعد اس آپشن کو ختم کر دیتا ہے آپ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جو اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس آپشن ڈیلیٹ فار ایوریون کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہے ہماری اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا دوستو مزید تفصیل سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا ایکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز بھی بہت سانی مل سکیں ہاں دوستو تو ہم آ چکے ہیں موبائل سکرین کی طرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ ویڈس اپ اوپن کرنا ہے اور وہ جو میسج جو آپ نے سینڈ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ ڈیلیٹ فار آل کا جو ہے وہ آپشن ختم ہو جاتا ہے تو ڈیلیٹ فار آل کا جب آپشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس میسج کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے فار ایک زیمپل جو ہے یہ ایک گروپ ہے اس میں میں نے ایک میسج کیا تھا یہ جو ہے وہ دس بج کے سات منٹ پر ایک دن پہلے جو ہے وہ سینڈ کیا تھا اب ڈیلیٹ فار آپ کو اس کو اگر دیکھیں تو یہ ڈیلیٹ فار می تو آئے گا لیکن ڈیلیٹ فار آل کا آپشن نہیں آرہا ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں چونکہ اس کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کریں گے آپ بیک جائیں گے اور بیک میں جانے کے بعد اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جائیں موبائل کی سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپس یعنی اپلیکیشنز کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے جی مختلف موبائل میں مختلف طریقہ کار ہوتا ہے تو آپ اپلیکیشنز یعنی اپس میں چلے جائیں اپس میں جانے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ نیچے جو ہے وہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ آپ کا ورڈ سپ کہاں پہ ہے ورڈ سپ میں آپ نے جانا ہے اس اپ کو کھولنا ہے ابھی دیکھ رہا ہوں ورڈ سپ جی ہاں یہ پانچ چکے ہیں جی ورڈ سپ کی اپلیکیشن میں اس کو میں نے کھول ہے اس کو آپ نے کھولنے کے بعد کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام کہ آپ نے فور سٹاپ پہ کلیک کر دینے فور سٹاپ پہ آپ نے کلیک کرنے فور سٹاپ پہ کلیک کرنے کے بعد پھر آپ نے بیک آ جانے لیکن آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنے کہ آپ کا وائ فائی اور ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ آف ہونا چاہیے ہاں تو دوسرا سٹیپ آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیٹنگ میں جانے سیٹنگ میں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے ٹائم اور ڈیٹ جو ہے وہ وہاں پہ چلے جانے ٹائم اینڈ ڈیٹ ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ میں آ گیا ہوں یہ ٹائم اور ڈیٹ سیٹنگ میں آپ نے آنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو یہ جو اوپر لکھا ہوا آٹومیٹک ڈیٹ اینڈ ٹائم اس کو آپ نے جو ہے وہ آف کر دینے آف کرنے کے بعد اب نیچے جو ہے وہ آپشن شو ہو رہے ہیں جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ میسج جس سے ڈیٹ کو جس ٹائم آپ نے جو سینڈ کیا تھا میں نے جو ہے وہ اکیس مارچ کو سینڈ کیا تھا تو میں یہاں سے سلیٹ کر لیتا ہوں اکیس مارچ دوہزار بیس اور سینڈ کرنے کا جو ٹائم تھا وہ دس بچ کے سات منٹ تھا تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کو دس بچ کے دس بچ کے جو ہے وہ دس منٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ دو تین منٹ جو ہے وہ آپ آگے کر دیں جس ٹائم سینڈ کیا تھا اس کے جو ہے وہ کچھ منٹ میں آگے کر دی اور یہ آپ نے خیال رکھنے کے اے ایم اور پی ایم کا چونکہ وہ پی ایم میں یعنی رات کے ٹائم سینڈ کیا تھا تو اس وجہ میں نے پی ایم سیلیکٹ کر دیتا ہوں پی ایم سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ میں نے اوکے کر دیا جی ہاں تو یہ ہمارا تھا دوسرا سٹیپ جی ہاں دوستو یہ کام کرنے کے بعد دوسرے سٹیپ کے بعد آپ نے چلے جانا ہے جی ابھی ابھی دوبارہ ویڈس اپ میں ویڈس اپ میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہی میسیج ذرا کھولنے میسیج کھولنے کے بعد جی ہاں یہ جی میسیج تھا اس کو اب میں جو ہے وہ کلک کرتا ہوں اور یہ ڈیلیٹ پر وہ کرتا ہوں دیکھیں جی ڈیلیٹ فار ایوری ون کا جو ہے وہ آپشن آ گیا ہے یعنی یہ کتنا ہلپ فل چیز میں آپ کو بتا رہا ہے اور یہ جس صرف جو ہے وہ سو میں سے پہنچ لوگوں کو ہی بتا ہوگا اس چیز کا یعنی کہ اگر آپ کو ایسا میسیج سینڈ کر دیتے ہیں جو اپنے غلطی سے سینڈ تو کر دیا تھا لیکن آپ اس کو بعد میں جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ویڈس اپ آدھے گینٹے کے بعد ڈیلیٹ فار ایوری ون کا جو ہے وہ آپشن ختم کر دیتا ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ کیسے جو ہے اس میسیج کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس گروپ میں سے یا اس شخص کی کسی پرسنل بندے کو آپ نے کیا تو تب بھی آپ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار آپ فالو کریں گے تو آپ جو ہے وہ ڈیلیٹ فار ایوری ون کا جو ہے وہ آپشن حاصل کر لیں گے اور اس میسیج کو وہ ڈیلیٹ کر لیں گے امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نصیر صدیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ